السلام علیکم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہ کی دعا چینل ماہ کی دعا میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خوش آمدید کے بعد آج کا بلوکہ کرتا ہوں آغاز اللہ تعالیٰ کا کرم فضل و شکر آپ تمام دوستوں پر ہوں اور تمام دوستوں کو رمضان کی خوشیں بہت بہت مبالک ہوں مبالکہ آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سے ریکویس کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ تمام دوستوں تک میری معلومات پہنچ سکیں اور جو دوست انٹرسٹ ہیں یورپ آنے کے لیے ان کو یہ ساری ویڈیو میری ملتے رہے ہیں تاکہ ان کے آنے سے پہلے ان کو بہت سا نالج ہو تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کتا پڑے سو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ ہے مالٹا ڈرائیونگ لائسنس فور کار کار کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ہمیں دو ٹیسٹ پاس کرنے پہتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہے تھیوری ٹیسٹ اور دوسرے ٹیسٹ ہے پریکٹیکل ٹیسٹ تھیوری ٹیسٹ کی فیس تائیس سے پچیس یورو ہے جو کہ آپ جائیں گے آپ کو ملٹیپل چوائز کی کوئیسن دیں گے ایک کوئیسن ہوگا اس کے ملٹیپل کوئیس آنسن ہوں گے چار سے پانچ جن میں سے آپ نے سٹرٹ کرنا ہے سو بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہے دس سے پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ ٹیسٹ فائنل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ٹیسٹ وہ دیں گے تو آپ جب آپ ڈیٹ بک کروانے کے لیے جائیں گے ایکزیم کی تو آپ کو وہ دے دیں گے ایمیل کے ذریعے ایک کوئیسن اور آنسر آپ وہ اچھی طرح پڑھ کے جائیں گے جن دوستوں نے اپنے کنٹری سے سیکھ کر آئے میں ڈرائیبنگ یا ڈرائیبنگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آرام سے بہت ہی آسان سے سوال ہوتے ہیں آپ دو سے تین یا چار دن گندر سارے سوال یاد کر سکتے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے سارے سوال سو تیوری ٹیسٹ آپ نے پاس کر لیا سیکنڈ مرحلہ آتا ہے پریکٹیکل ٹیسٹ پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے کسی بھی انسٹیٹوٹ میں چلے جائیں گے آپ ڈرائیبنگ سکول میں وہاں جا کر آپ ففٹی یورو ان کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے وہ جمع کر آئیں گے اس کے بعد آپ کو وہ ٹیچر اسائن کر دیں گے جو آپ کو گھر سے لیں گے اور گھر پہ پک کریں گے سو نیکس دیس سے آپ پریکٹیکل کی کلاسز لینا شروع ہو جائیں ٹیچر فیمل یا میل کوئی بھی ہوگا وہ آپ کے گھر پہ آئیں گے آپ کو پک کریں گے اور ون آور کے حساب سے آور کے حساب سے آپ سے پیسے چارج کریں گے سو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ایک گھنٹہ کلاس لینا ہے دو گھنٹے دینی کلاس یا تین گھنٹے سو زیادہ تر تمام لوگ ایک گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے اور اس کے چارجز ہوتے ہیں پارہ کوئی تیرہ کوئی پندرہ کوئی اٹھارہ یورو اس طرح ہر ٹیچر کے اپنی ایک سٹنڈڈ ہے سو آپ کو جو اس ٹیچر اسائن کریں اس کے حساب سے آپ ان کو پیسے پیر کریں گے اسی ٹائم کلاس کے آفٹر کلاس سو آپ وہ کلاسیز لیں گے کلاسیز کا کوئی فکس ڈیوریشن نہیں ہوتا کہ آپ نے دس لینی بیس لینی پچاس لینی آپ اگر اس قابل اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں دو کلاسیز کے بعد جا کے ٹیسٹ دے سکتا ہوں تو آپ دو یا تین کلاسیز لینے کے بعد دس کلاسیز لینے کے بعد آپ ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سر پکڑیں 150 یورو یا 120 یورو فیس ہے آپ پکڑیں اور یہ جا کے پریکٹیکل کی فیس جمع کروا دیں کیونکہ پریکٹیکل فیس صرف سکول کی طرح سے جواد ہو آپ پرسنلی نہیں جمع کرا سکتے ہیں سو وہ ٹیچر آپ کے لیے پریکٹیکل کی فیس جمع کروائیں گے آپ کو دو دن کے اندر ڈیڑھ بتائے گا کہ آپ کی اس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا سو آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ گورنمنٹ مارٹا گورنمنٹ کے ڈرائیوینگ انسٹرکٹر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ جائیں گے پانچ سے دس منٹ کا ٹیسٹ لیں گے واپس جیسے ہی آنگے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ پاس ہیں یہ فیل ہے سو اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں آپ اگر ڈرائیوینگ اپنے کانٹریز میں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے ہاں جن لوگوں نے ڈرائیوینگ نہیں آتی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا وہ آپ ڈرائیوینگ سیکھ کے آئے گا یہاں پر ڈرائیوینگ سیکھنا بہت مشکل کام ہے اور بڑے ایکسپینس اور بڑے خرچے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اگر روز کلاس لیں گے تو یہاں پر میں نے دیکھا چھے چھے مینے سال سال لوگ کلاس سے دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں بیس بیس دفعہ ٹائم کرتے ہیں جن کو ڈرائیوینگ نہیں آتی جو ڈرائیوینگ اپنے کانٹریز سے سیکھ کے آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ ڈرائیوینگ ایک ہی ٹائم میں کر لیتے ہیں کوئی دو ٹائم میں کر لیتے ہیں لیکن ڈرائیوینگ لائسنس دینا مشکل نہیں ہے سو سارا پروسیجن میں نے آپ کو بتا دیا ہے آتے ہی لے لیا تھا لائسنس یہاں پہ جب مالٹا میں پانچ سال پہلے آیا تھا تو میں پہلے ڈرائیوینگ کرتا تھا سو میرے لیے مشکل نہیں ہوا میں آسانی سے لائسنس میں نے گٹ کر لیا تھا سو امید رکھتا ہوں آپ کو تمام یہ ویڈیو بہت اچھی لگوی کو پسند آئیو کی معلومات اس میں کوئی بھی ایسی راکٹ سائن نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ آسانی سے ڈرائیوینگ لائسنس لے سکتے ہیں کوئی اور مشکل ہو کوئی اور پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید مالوات کریں آپ مجھے ایمیل کریں کال کریں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ہر وقت حاضر ہوں آپ کو ریبلائی دیتا ہوں آپ کے انسر کرتا ہوں میں ساری ویڈیو سے لیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر جو کہ پریشان رہتے ہیں جوبز کے وجہ سے اور تکلیف میں رہتے ہیں اپنی پریشانیاں کیونکہ میں بھی گریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے سارے پرابلمز اپنی کنٹریز کے پتہ ہیں سو میری کوشش یہ ہے کہ پرابلم سے نکالا جائے اور کوئی نہ کوئی ایسا حصہ ڈالا جائے کہ میری خدمات آپ حاصل کر سکیں جو کہ میں لاتا ہوں اپنے تمام لوگوں کے لئے سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا اپنا حق ادا کر رہا ہوں آپ بھی اپنا حق ادا کر رہا ہوں اور انٹرنس رکھئے آپ کو اگر انٹرنس نہیں ہے تو آپ جن کو ہے ان تک یہ ویڈیو لات بھی مجھائیے صدقہ جاریہ ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے زیادہ دیجئے گا میں اچھی اور انٹرنسنگ ویڈیو لاتا رہوں گا اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو رہوں گا جو کہ ٹیکسی ٹیک پہ ہوگی کہ لائسنس لینے کے بعد ٹیکسی ٹیک کس طرح لیا جاتا ہے اور کس طرح سے آپ ٹیکسی ٹیک لے کر ٹیکسی ڈرائیور بن سکتے ہیں یہاں یورپ میں مالٹا میں اور اس کا ٹیکسی ٹیک لائسنس ٹیک لینے کے بعد آپ بڑی اچھی جوب کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا رسک حلال رسک کما سکتے ہیں سو یہ بہتی انٹرسنگ ویڈیو نیکس والی ہوگی وہ بھی آپ دیکھیں گے لازمی میں آپ کے لئے لاؤں گا ٹیکسی ٹیک پہ ویڈیو یہ تھی ویڈیو لائسنس پر جو کہ آپ آتے ہی لائسنس لیں گے بغیر ٹائم زائے کے اگر آپ ٹائم زائے کریں گے تو یہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا سو میری جتنی بہنیں اور بھائی اور جو بھی آرہے ہیں یہاں پر سب کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اگر جوب کر رہے ہیں کوئی بھی فیکٹری میں یا کہیں بھی ہوتل میں یا کہیں بھی جوب کرتے ہیں لیکن یہ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک جوب نہیں ہے تو سیکنڈ جوب آپ کے پاس ہو آپ کے پاس لائسنس لازمی ہونے چاہیے آپ جوب کریں یا نہ کریں لیکن یہ لائسنس آپ یہاں پر لیں گے تو آپ کے پاکٹ میں ہمیشہ ایک سٹیٹ فاربر نوکری پڑھی ہوگی کیونکہ ٹیکسی کام یہاں پر بہت ہے ٹوریس یہاں پر بہت آتے ہیں آج کل تھوڑے کورونا وائرس کے وجہ سے خلقہ ہے کام لیکن پورے یورپ میں ٹوریس بہت زیادہ ہے خاص طور پر مالٹا میں سو آپ کے جیب میں نوکری ہونی چاہیے ایک نوکری آپ کر رہے ہوں دوسری آپ کے جیب میں ہوں خدا نہ خاصا کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ دوسری نوکری فوراں جوائن کر سکتے ہیں سو میرا کام ہے آپ تک انفرمیشن لانا اور بہت انٹرسنگ انفرمیشن لانا تاکہ آپ میری باتوں سے کوئی سیکھ سکیں میرے پاس جتنا نولوج ہوتا ہے جتنی کوشش ہوتی ہے میں دل کھول کر ساری باتیں آپ سے کر لیتا ہوں سو کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنا مہن بھائی اور اپنے مہن بھائیوں کے لیے میں لاتا ہوں بہت زبردست نیوز اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے کچھ نہ کوئی سیکھ سکیں سو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کا تام یہاں پر کرتا ہوں کل پھر نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا ٹیکسی ٹیک پر تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ با بے ٹیک کیا